بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سیروینگ انجیننگ ریزائنگ فارمیشن ریپیڈر فارم سے آج میں آپ کو ایکسل کے اندر کراس سیکشن بنانے کا درہی کا بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کراس سیکشن کیسے بنا سکتے ہیں بہت یہ سانتی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کٹ اینڈ فیل والا کراس سیکشن اوپر آپ نے فیل والا کراس سیکشن دیکھا یہ فیل والا کراس سیکشن ہے اور اس کی یہ کٹ اینڈ فیل دونوں کا پورشن اور یہ تیسری نمبر اوپر کٹ والا پورشن تو یہ آپ کراس سیکشن اس فارمیٹ کے ساتھ بہت ہی سانی کے ساتھ ایزی وی کے ذریعے بنا سکتے ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور اس کے آگے جو اس کے ساتھ ہی جو دوسری ویڈیو میں اپلویڈ کر رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو سوپس ٹیک کے متعلق اور اس کے ایریے کے متعلق کے آپ ایکسل کے اندر اپنا ایکس وی میتھر کے ذریعے اپنا ایریہ کیسے کلکلیٹ کریں گے اور یہ سوپس ٹیک کا پورا پروگام بنا ہوا ہے اس کی کلکلیشن یہ دیکھیں سائیڈ کے اوپر ڈو پوائنٹس کلکلیٹ ہوئے ہوئے سارے اس کی پروگام کے ذریعے اس کے بارے میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اس کے ساتھ بتاؤں گا آئیں کراس سیکشن شروع کرتے ہیں یہ اس کا ڈیٹا فارمیٹ ہے یہ نسل والا ٹیبل اور یہ اس کے ساتھ روڑ ڈیزائننگ سٹیکچر جو میں نے ٹیپیکل سیکشن کے ساتھ سے بنایا ہوا ہے ٹیپیکل کی ورث ہے اور اس کے ایلی میٹس وغیرہ وارٹر بونس اور بیس جو جو تھکنس ہے اس کے ساتھ سے ہی سارے مہنے اوپر ٹیبل بنایا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح بنا لیں اس ٹیبل کو اگر ایکسل کے اندر بنانا چاہتے ہیں نہیں تو اگر آپ ایف آر ایل اور جسٹ اینسل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی کراس سلوپ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس ٹیپیکل کے ساتھ سے اور باقی سلوپ سٹیک وغیرہ جو نیچے آپ کو پروگرام نظر آ رہا ہے یہ اس میں کلکلیشن ہوئی ہیں سارے اس کی کیچ پوائنٹس وغیرہ کی جو کہ میں آپ کو اس کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ پورا سکشن آپ کیسے کریں گے ابھی ہم سمپل کراس سکشن کرتے ہیں اس کے اندر اور اس کو مہدے سے سلیک کر کے اور ڈیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس اوپر آپ کا رنم انسائٹ میں آ جائیں اور ایکس وائی سیکٹر میں اس کے بعد ایکس وائی سیکٹر کو آپ کلک کر دیں اور تھائیڈ نمبر کے اوپر آپ کے پاس سیکٹر ویڈ سٹیٹ لائنز اینڈ مہارس والے کلک کر لیں گے اس کے اندر یہ ہمارا سکچ بنے گا اس کے لیے آپ یہ دیسے انسائل کا ایلیویشن اور ڈیسنس دونوں پوائنٹ آپ ادھر سے سلیک کر لیں اس سلیک کرنے کے بعد ایکس وائی سیکٹر میں آکے اس پوائنٹ کو آپ کلک کر دیں آپ کلک کریں گے تو دیکھیں گے یہ آپ کے پاس سیکشن آپ کا سیکشن آپ کا رہا ہو گیا ہے آپ اس کو دیسے منوال ایڈجسٹ کر لیں سارس سیکشن کو جو ایریا آپ نے بیچوں بنایا ہوئے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لائن کو سلیکھ کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کی لیے سے لائنز ایلیویشن کلک ہو جائے گے تو یہ بیچ میں آپ کے گریٹ ایلیویشن ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں رائیڈ اور لٹ پہ آپ اس پہ رائیڈ کلک کر کے اور فارمیٹ ایکسز میں جالے جائیں اور جانے کے بعد یہ ٹیبل آنکو پاس اپن ہو جائے گا اس کے اندر لیبل اس کے اندر آپ چلے جائیں اور اس کے ساتھ ایک آلمہ quarant还是 next to یس میں آپ ہائی میں کریں گے تو یہاں کو رائیٹ سیڈbeے آ جائیں گے اس کے الیویشن اور اس کو لوگ پہ کریں گے تو یہ آپ کے لیفٹ سیڈ پہ ہے تو میں اس کو ہائی پہ ہی کرتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ اس کے elevation accidentally distance کو بھی آپ change کر سکتے ہیں metro assistance کو بھی آپ change کر سکتے ہیں میں ایک میٹر کا distanceecamp ایتنا ہوں یہ دیکھیں یہ میٹر کو بھی distance آگیا سارے اور اسی طریقے سے نیچے آپ کو یہ distance والا کالم نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کر کے اور اسی طریقے سے labels میں جا کے high کریں گے تو یہ اوپر چلا جائے گا اور low کریں گے تو یہ down only set پہ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کے distance کو change کر سکتے ہیں ایک ایک میٹر کو پر دیکھیں یہ میں نے دیا دیا یہ decimal زیادہ آ رہے ہیں اس کے نیچے یہ numbers والا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کلک کر دیں اور decimal numbers کو آپ zero کر دیں یہ دیکھیں آپ کو سامنے یہ بلکل بازہ ہو گیا اس کے بعد یہ اس کا chart elements ہیں chart filters میں اور یہ آپ کو پاس ادھر یہ layer show کر رہا ہے آپ جو جو کوئی بنائیں گے وہ اس کے اندر layer show ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ نیچے کالم کے اندر آپ کو ایک data access میں زر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کر دیں یہ chapter آپ کے table آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ دوسری طرف سے بھی آ کے آپ right click کر کے اور select data option کو پر جا کے اس کو open کر سکتے ہیں اس کو open کر کے اس کو edit میں چلے جائیں اور ادھر سے آپ اس layer کا نام نسل آپ change کر دیں یہ دیکھیں گے یہ نسل کا نام آ گیا change ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ next والے add والے button کو آپ click کر دیں آپ یہ سامنے اسی طرح آپ کو پاس tab کو پر نام آپ کا next layer جو میں draw کرنا چاہتا ہوں frl کی design level کے واضح سے frl میں نے لکھ کے انٹر کر دیا اور اسی طریقے سے x axis والے column کو آپ ادھر سے select کر لیں x axis آپ کا distance اور y axis آپ کا elevation کے حوالے سے دو آپ یہ columns x کا select کر کے نسل تک اس کو select کر لیں اور اسی طریقے سے y column elevation آپ ادھر سے اس کو select کر دیں نکھے تک اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پاس اوپر land draw ہو گئی ہے design کی جس کے اندر کی catch point سمیت یہ پورا ہے اس کو آپ okay کر دیں یہ دیکھیں دو layer سے مرپوس بن گئی اسی طرح next add والے column میں آپ آجائیں وہ اگلی layers کا نام آپ لکھ دیں asphaltic base course اس کا نکنیک ABC میں ادھر short ادھر لکھ دیتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ اس کا ایک axis select کر لیں اور نیچے y axis اس کے ساتھ والے elevation کو select کر لیں اور یہ ادھر select کرتا ہے ساتھی دوسری land آپ کے پاس الادہ کلار ساتھ شو ہو گئی اسی طرح next آپ add والے button کو click کر لیں اور sub base water bound والے جو layer ہے WBM اس کو آپ پر نام دے کے اور اسی طریقے سے اس کا data آپ select کر لیں x اور y آپ اس کو ادھر سے اس کو enter کر دیں اور یہ آپ کو ساتھ enter کرتے جائیں گے تسری land آپ کے پاس yellow color کی شو ہو گی next add والے button کو click کر کے اور اگلی layer کا نام aggregate base scores ہے میں ادھر base scores کر دیتا ہوں صرف sub base اور اس کو میں elevation اور distance اسی طریقے سے پچھلے method کے ذریعے select کر دیئے یہ میرے پاس blue color کی لینچ ہو گئی اور next column میرے پاس آگے sub grade کا sub grade نام لکھ کے اور وہ ہی process same to same x اور y column کے اندر آپ select کر کے اس کو enter کر دیں اور روکے کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ساری layers ادھر draw ہو گئی ہیں اور آپ کا cross section اس is visible ہو گیا اور یہ آپ کے پاس msl, farl, asphaltic base course, wbm اور یہ پورا ہمارا road structure جو ہوتا ہے وہ پورا آجاتا ہے ادھر سے آپ edit میں جا کے جو بھی نام slider کا chain کرنا جاتے ہیں کر دیں اور remove کے اندر جا کے اور اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا پورا cross section draw ہو گیا ہے ادھر اور اب اس کے آگے next elements والے سارے format جو اس کے elevations ہو گیا اور جو چیزیں ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ہمارا چینلن ضرور subscribe کریں اور ویڈیو بھی like کیجئے یہ دیکھیں یہ آپ کو کونے پر plus follow button نظر آ رہا ہے chart elements کا آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے chart کھل جائے گا سب سے پہلا data titles آپ اس کو click کر دیں گے تو آپ پاس data chart لے بس آ جائیں گے سارے اس کے پاس second option chart title آپ اس کو check in کر دیں گے تو chart title اور third number کے پاس آپ کو پاس data labels ہے اس کو آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ادھر elevation سارے show ہو جائیں گے جو آپ نے لگایا ہے اور اس سے آگے legend کا button آپ اس کو check کریں گے ان check کریں گے تو یہ آپ کو پاس learning show ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ یہ chart filters میں آپ click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ پوری layers آ جائیں گے یہ ساری اس میں جو آپ نے بنائی ہیں اس کے اندر سے آپ جو layers رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ رکھ لیں باقی کو انچیک کر دیں سب base water bound اور اس والا base course کو میں نے اسے انچیک کر کے apply کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس just reasonable میں تین points آگے ہیں سامنے ہیں تین layers جس کے اندر کے میں آ کرنا چاہتا ہوں ابھی میں اس کے اندر سے جا کے data select کر لیتا ہوں select select کرنے کے بعد data جا کے select format data labels کو میں click کر دوں گا اور جس سامنے میں اپس column کھل جائے گا اس کے اندر سے میں اس کی values یہ آپ کو سایڈ بھی نظر آ رہی ہیں x value اور data وغیرہ اس کو آپ میں click کرتا ہوں x value کو میں click کروں گا ادھر سے تو یہ آپ کے سامنے اس کی distance والا column distance show ہو جائیں گے اور legend کی کروں گا تو اس سے legend کی arrow بھی آ جائے گا اس کی ضرورت نہیں ہے select serial name میں کر دیتا ہوں تو جو اس layer کا نام ہوئے گا وہ نام سامنے آ جائے گا جیسے کہ ادھر sub grade کشو ہو گیا ہے اور اسی طرح آپ اس میں جا کے اور new lens والا column آپ select کر لیں تو یہ آپ کو table کی شکل میں دے دے گا جس کو اوپر آپ کے اوپر سب سے اوپر layers کا نام اور distance اور elevation آپ کو column کی شکل میں یہ دے رہا ہے اسی طرح سے آپ اس format کو یہ نیچے والا column آپ کا اس میں legend آپ اپنے distance وغرا above down اور آپ وہ down کر سکتے ہیں اس کو select کر لیں جس کو جس طرف آپ قرضے میں بھولو اسی طریقے سے آپ fra والے پوائنٹ کو select کر کے اور data object میں جا کے پوائنٹ اس کے x y اور اس کی line operation کو آپ ایڈجسٹ کر لیں یہ آپ کے پاس column کی شکل میں آ جائے گا اور اسی طریقے سے نیزے والا نسر والا format seem to same x value اور cd number اور line والا option آپ اس کا select کر کے اس کو blow کر لیں اور یہ آپ کا level adjust ہو جائیں گے سارے یہ تو پوائنٹ کے level اس کا ساتھ merge کر رہا ہے اس کو میں نے باہر نکال دیا دونوں سیڈوں پہ سبگریٹ کا اور اسی طریقے سے nsr والا جو portion کا ایک level ہے اس کو میں نے adjust کر دیا manual آپ اس levels کو اسی طریقے سے manual adjust کر سکتے ہیں آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اب layers آپ on کر لیں کر کے layers ویس والی layers میں نے ایک layer on کر لی اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس elevations آ رہے ہیں اور lens بھی آ رہی ہے آپ اس کو select کر کے اسی طرح data format میں جا کے اس کی value value کو uncheck کر دیں punch check کریں گے تو اس کے صرف land رہ جائے گی اور elevation data ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے process آپ same to same water bound اور sub base کے ساتھ جا کے اس کی value value کو off کر دیں تاکہ آپ کو پاس صرف land رہ جائے اور اس کے data وغیرہ جس کے ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ضرورت ہے آپ کو پاس تو آپ اس کو کر کے اور manually adjust کر سکتے ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے ابھی آپ یہ دیکھیں گے side کے اندر آپ کو اس کے legend سارے نظر آ رہے ہیں اس کو آپ move کر سکتے ہیں جدھر آپ اس کو set کرنا چاہتے ہیں set کر کے اس کو آپ راکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ نیچے آپ کو labels نظر آ رہے ہیں distance والے column کے اندر آپ ادھر سے اس کا name change کر کے اور اس کا distance کو ذریعہ replace کر دیں distance لکھ دیں اور اوپر جا کے home میں جا کے اس کی tax elevation اور اس کے close gold وغیرہ کو آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا side bar والا elevation والا column آپ ادھر elevation لکھ دیں اور اس کا size جی طرح آپ change کرنا چاہتے ہیں کر کے color اور اس کو bolt کر سکتے ہیں یہ چار title والا area آپ اس کے اندر جو rd وغیرہ دینا چاہتے ہیں اور جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر اس کے description میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے اس کے two points کی طرف یہ دیکھیں تو پوائنٹس کو اٹھا کے میں نے اس کو set کر دیا ہے ایک site کو reasonable جگہ کے اوپر تاکہ یہ واضح نظر آئے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں f rr لکھا ہوا ہے آپ اس کو اس سے ختم کر کے اور اس کے اندر ساتھ two point right side لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ واضح نظر آئے اور clear ہو جائے اس کے ساتھ اس طرح سے آپ left side والا column اس کو بھی آپ change کر کے اور two point left side لکھ سکتے ہیں ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور اس کا آپ text ہو گیا گا اوپر جا کے home میں جا کے اسی طریقے کا color اور size آپ ادھر سے سب اس کے ساتھ لیے آپ سب کا بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جتنے elevations ہو گیا رہے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کا یہ دیکھیں یہ اس کو write کرنے سے یہ بلکل واضح ہو گیا کہ two points nsl اور f rl کے سارے لے رہے ہیں اس کے بعد آپ nsl کے لین کو select کر لیں اس لین کو change کر کے lines and labels میں چلے جائیں اور اس کی لین کی worth کو change کر دیں ڈارٹ شکل میں لے ہیں nsl کی شکل میں یہ دیکھیں یہ ns کی شکل میں change ہو گیا اور اس دس اس کے points بڑھا دیں یہ لین اس کی تتنس موٹی ہو جائے گی اسی طریقے سے اس کا آپ color change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں f rl y land کو select کر کے اور آپ اس اسی طریقے سے اس کی بھی color اور اس کی land verse کو آپ change کر سکتے ہیں دس سے آپ اسی طریقے سے یہ پوری elevation stable کسی بھی layer کے select کر کے اور land and fills میں جا کے آپ جائیں گے دیکھیں گے یہ آپ کے پاس مختلف option آ رہے ہیں آپ کے پاس salted fill اور یہ مختلف option آپ کے پاس یہ آپ جون سے بھی options کے اندر سے آپ select کریں گے یہ pattern fill والا ہے جون سے pattern آپ fill کر کے اس کا اندرس کریں گے تو یہ آپ کے levels اس حساب میں adjust ہو جائیں گے اس کے نیچے آپ کو ایک border والا column نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں border والا column اس کو آپ select کریں گے تو یہ آپ کی box کی شکل میں آ جائے گا اور آپ اس کو اس کے colors بھی آپ آکے منوالی set سے آپ آکے اس کو جو بھی color دینا چاہتے ہیں change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوگے اب اس کے بعد میں اس کے two points کو select کر کے اس کو highlight کر دیتا ہوں f rl کے two points کو دونوں سائیڈوں کے رائٹ اور left سائیڈ کے تاکہ ہی ہمیں واضح نظر آئے ہیں اسی طریقے سے سب base والے پورچن کو میں الادہ کلزم جا کے اس کو ادھر سے shade اس کا color دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارے پاس یہ پورا cross section ایک visible اور بہت خوبصورت view میں آگیا ہے اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی لائنز اور باقی چیزوں کی ضرورت نہیں پیڑی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اوپر آپ کے پاس اس کے side slopes دو points وغیرہ کی اس کو آپ manual adjust کریں گے یہ میں نے paint کے اندر بنائی ہے اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اپنا پورا cross section تینوں قسم کے cut fail fail اور جو بھی cross section ہے وہ آپ اس کے اندر easily بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ charts style میں آ جائیں اور یہ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس مختلف styles ہیں charts کے آپ جو بھی chart اپنا ادھر select کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر select کر کے اور اس کا format آپ change کر سکتے ہیں یہ اوپر آپ اس کو double click کریں گے تو یہ آپ پہ design والا column کھل جائے گا اس کے اندر بھی آپ کو پاس ہوئی option ساری آ سکتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا chart change کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ change colors والا option ہے جس کے اندر مختلف اس کے layers کے color ہیں آپ ادھر اس کو manually adjust کر سکتے ہیں جو ابھی color آپ adjust کرنا چاہتے ہیں ساتھ اس کے اور ساتھ اس کے آپ کو column نظر آ رہا گا chart elements والا جو کہ وہ پیچھے ہم نے کیا تھا یہ درست بھی آپ کو پاس آ رہی ہے اس کے بعد جو میری اس کے ساتھ ویڈیو upload ہو رہی ہے جس کے اندر میں آپ کو کوئی سلوبس چیک اور یہ پورا calculation data chart bar اور اس کا area calculation x y method کے ذریعے اور اس کے water bound sub base asphaltic base اور پوری چیزوں کے area calculation کے بارے میں میں آپ کو اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو پری اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے اندر میں سب کچھ آپ کو پوری detail کے ساتھ بتاؤں گا انڈ کرنے کے لیے آپ page break preview میں چلے جائیں اور یہ آپ کے سامنے یہ اس طرح کے table پورا کھول جائے گا اس کے لیے آپ ادھر سے page layout کے اندر آپ آ جائیں اور print set select print area آپ ادھر سے select کر لیں اس کو اور اس select کر کے ادھر سے آپ manual اس area کو آپ نیچے تک جدہ تک آپ اس کا print دینا چاہتے ہیں جو sheet آپ نے setting کی ہوئی ہے اس کو select کر لیں اور print area میں جا کے اس کو set کر دیں set کرنے کے بعد control p کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پوری اچھا اس کا reasonable view کے ذریعے یہ دکھا رہا ہے اور یہ اس کے مختلف settings ہیں landscape or portal آپ اس کے اندر اور اس کے margins وغیرہ آپ ادھر سے اس کو manual adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جا کے اور اپنا print نکال کے اور اپنا کام پورا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارا چینلل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ اس کو بھی دیکھیں اس کے اندر آپ کو area slow stack اور اس کے tables وغیرے کے باہروں میں complete طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے کام بہت ہی اپنا آسانی کے ساتھ اس کے calculation وغیرہ کر سکتے ہیں